یا گنابت ہوا یا گناستائین میرے پاکستانیوں آج میں ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو کہ یہ جو آڈیو ٹیپس سامنے آ رہی ہیں یہ پاکستان کے شہریوں کے پولیٹیشنز کے ان کے پہلے فونز کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور وہ کون کرتی ہیں وہ صرف تین قسم کی ایجنسیز کر سکتی ہیں جن کے پاس یہ طریقہ ہے فون ٹیپ کرنے کا وہ فون ٹیپ کرتی ہیں اور پھر جب بھی ان کو بلیک میل کرنا ہو کسی کو اپنا مقصد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے لیکن وہ استعمال اس کو کرتے ہیں جب بھی ان کا کوئی سیاسی مقصد پورا کرنے کو تو وہ یہ پھر آڈیو ٹیپس سامنے آ جاتی ہے اور میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے ڈاکٹر یاسپین ان کی ایک آڈیو ٹیپ کل نکلی ہے یہ بات کر رہے تھے جو پرانے سی سی پیو ڈوگر صاحب تھے ان کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو ان کی آڈیو ٹیپ ایک دم ریلیس ہو گئی تو میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیوں یہ ریلیس کی گئی اس کے پیچھے کیا تھا اور یہ کیوں بات کر رہی تھی جو ہر شہری کا حق ہے کسی بھی پولیس والے سے بات کر سکتے ہیں شہری لیکن پہلے یہ بتائیں گے کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا مزید کہ یہ یہ جو تبایی مچ رہی ہے ہمارے معاشرے کی اور یہ جو اس طرح کا تو کبھی معاشرہ گرائی نہیں تھا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں لوگوں کی لوگوں کے اوپر ان کے فون ٹیپ کے علاوہ اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے ہمارے کئی ہمارے سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی تباری ہم نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں اس لیے ہی آج لے کے آ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا کلیر ایک پاکستان کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل ایکٹ یہ پاکستان کا قانون ہے میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں اس سے پہلے پہ ڈاکٹر صاحبہ اس کے پر پوری بات کریں یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے کوئی ایجنسی آئی ایس آئے آئی بی پولیس یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیئر منسٹر کو کہیں اور انٹیئر منسٹر عدالت پہ جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے یہ اس سے دہشتگردی بچ سکتی ہے یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرس پروٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ پھر اجازت دیتا ہے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بینظیر بھٹو کی حکومت انیس سو چھانوے میں جب ہٹائی گئی تو ایک وجہ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بینظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپ کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنیلٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے یہ ایک وجہ دی گئی تھی چھانوے میں میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتور پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن نکسن کی وارٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا اس کی وجہ سے اس پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ سے بات کریں اس کے بعد پھر میں بات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے چار ماہ سے خان صاحب کی جو جے آئی ٹی بنی تھی خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس جے آئی ٹی کو فالو اپ میں کر رہی تھی اور خاص طور پر جو انٹی ٹیرورس کورٹ ہے گجران والا کا اس میں فالو اپ کر رہی تھی اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے جے آئی ٹی جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ دوگر صاحب تھے جو سی سی پی ہو تھے اس وقت اور انہوں نے دوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں تین لوگ ملوث ہیں یعنی جو اسیسنیشن اٹیمٹ ہے خان صاحب کی اوپر وہ باقاعدہ ایک اوکیسٹریٹڈ اٹیمٹ تھی اور انہوں نے کہا کہ امپورٹن چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں اس میں تین لوگ کم سے کم ملوث دے اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کوٹ کو دے دیا تھا اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا یہ کوٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کہ کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا لیکن سی سی پی ہو جو ہیں ڈوگر صاحب ہی سٹک ٹو ایس گنز وہ اسی طرح انہوں نے منٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے ہیں یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم ایٹی سی میں گئے یہ جو گجرہ والا کے کوٹ ہے تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پی کو ہٹایا تو ڈی جی انٹی کرپشن کو دے دیا گیا جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو ایسٹی کر دیا اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تعلیٰ لگا دیا ہم نے جب بار بار کہا کوٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے جو سارا ایویڈنس منگوائیں تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیرین تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی انٹی کرپشن جو کہ سناولہ کا رائٹ ہینڈ من ہے اور اب وہ ریکارڈ دے گا اس کی اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالہ کھلا تو دیکھا گیا کہ ایوڈنس سارا غائب ہو چکا ہے اور چند صفے گیارہ صفے رہ گئے تھے اس سارے ایوڈنس کے باقی سارا کچھ چوری ہو گیا اور یہ یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کی اوپر انکوائری کروں گا یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادہ سے میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ ہائی کورٹ نے سی سی پیو کو دوبارہ لگایا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پیو سے پوچھوں کہ آپ کی کب آپ کی اپوائنمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہماری جو جی آئی ٹی ہے جو اس وقت حکومت تھی اور اس نے حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا جی آئی ٹی بنائی تھی جی آئی ٹی تو ہم نے تو اس پہ ہمیں ٹرس تھا کہ یہ بندہ جو ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہیں ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہیں ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیئے اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہا اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پر ٹرسٹ نہیں تھا اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پیو کے واپس آنے سے یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے مجھے تو میں سخت مضمت کرتی ہوں میں نے خان صاحب کے سامنے آکے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیر ٹرائل ایک کے مطابق میں ایک ایک سٹنزن اس پاکستان کا میرا چادر اور چار دواری تو جو پامال کرنی کرنی تھی ان لوگوں نے ہم خواتی کے لیے تو ان ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیر ٹرائل ایک کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں کیا انہوں نے اجازت لیے تھی کیا یہ سناؤلہ جو انٹیرم منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا میں کہ میں کوٹ میں جاری ہوں اور میں کوٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئے آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیس کیا کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو میری رائٹ ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین میں آج اپنی سپریم ادلیا سے مخاطب ہوں چار مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیر ٹرائلز ایک کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلیں آڈیو ٹیپس نکلیں کہ میں جب پرائیم منسٹر تھا میں نے پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے میرے ہی جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکٹری سے وہ میری افیشل لائن تھی اس لائن کا ٹیپ کیا گیا اور جو میری میری آزم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیس کیا گیا اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ افیشل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی ان کی بھی ٹیپ کر کے جو ان کی بات چیتی جو کانورسیشن تھا اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور دو دفعہ وہ ریلیس کی گئی تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب آنے کہا کہ یہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل فورٹین کانسٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بوشہ بیگم کی طرف سے کہ ان کی ان کا رائٹ وائلائٹ ہوا میرا رائٹ وائلائٹ ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائیم منسٹر افیشل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے اپنے پرنسپل سیکٹری سے اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیس کر رہے ہیں تو یہ افیشل سیکرٹ سیکٹ کے خلاف ہے کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کرو اور وہ نکل جائے اس طرح تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے کوئی بھی پرائیم منسٹر کی بات چیت نکل جائے اور اس کے بعد شباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلیں اور اس کے اندر بھی اس پہ تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کو پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ تو ہے کہ پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے ہر جب جب کوئی کسی کو کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے سپریم کورٹ کے جج کی اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کروانا یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ نائنٹی ڈیز میں نوے دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور انٹیریئر منسٹر ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے جب اس ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں ہمارے میں تین اپنے سینر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جو ان کو بلیک میل کیا جا رہے ہیں اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر ورشد ملک کا جو کیس تھا اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ساکب نصار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتا چلا کہ فیک تھی یعنی جوڑی ہوئی تھی جو جو ڈیپ فیک تھی یعنی اس کو پیس ٹویدر کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوا نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی آپ کر سکتا ہے آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو ان کو بلیک میل کر سکتے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ چار مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی ایس ایکس پرائیب منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے اور یہ جو ڈاکٹر یاسپین کہا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ جو جی ایٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جی ایٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا جو دو آفیسرز لے گئے تھے جس میں ایک یہ سی سی پی اور ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جی ایٹی کی اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھے کہ یہ ایک شیوٹر ہے دینی انتحاب پسند ہے وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا کیونکہ جی ایٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ تین شیوٹر تھے اب نکلی ہے جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانہ سناولہ نے وہ نکوالی ہے جو بھی آڈیو اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کے یہاں یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا ہے انٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے جو ہمارا سخت مخالف ہے ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے اس سارے آفیسرز تئیس میں سے سترہ آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے پچیس میں کو ہمارے پر تشدد کیا یہ جو سی سی پیو انہوں نے لگایا ہوئے کامیانہ اس کے ڈاکٹر یاسپی نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ پچیس میں کو جو ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا اس کو فوری طور پر لے کیا ہے ہمارے اوپر پھر دباؤ جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے دھرانے دھمکانے کے لیے ورکرز کو دھرانے کے لیے تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے اور یہ تو گورنمنٹ آئی ہے ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے ہم نے ڈیزولف کی مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوتا کہ یہ جو معاشی بران ہے اسے ہم نکلیں ہمارا تو یہ مقصد تھا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئے اور جو جی آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی اس جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آکے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں صرف گیارہ سفر آئے جائے اس کے اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھی اس کی مشن یہ تھی کہ جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ چار مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائے ان بلیک میلر سے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شواف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے جمہوریت کی طرف لے کے جائے یہ معاشی بران سے نکالیں جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں جو انہوں نے جس طرح گیارہ مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے تو بجائے ادھر لجانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بران سے نکالیں یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے اور یہ جو میں جی آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طاقت اور جو میں کہتا تھا وہ تین لوگ ملوث تھے میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں میں نے پھر سے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا ہے کہ میری پٹیشن سنی جائے ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا جو فیر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے